تو آج جو رکشہ بندن ہے اور آج کے دن ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جس کی ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزار بہنے ہیں جہاں ساتھی آپ کو دکھائیں گے کہاں رکشہ بندن کے دن باندھا گیا سوکشتہ ستر اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے رن تھم بھور کی رانی مچلی کی کہانی جس کی آج موت ہو گئی آپ کو ریو اولمپک سے اچھی خبر بھی بتائیں گے آخر کس داؤں میں ساکشی ملک کو ملا میڈل تو شروع کرتے ہیں انڈیا کے بعد تو رکشہ بندن پر بھائیوں کی کلائی پر سجنے والی راکھیاں جہاں بھائیوں کو پیار دولار سے بھر دیتی ہیں وہی بہنوں کے سنے کو اور بڑھا دیتی ہیں مدھ پردیش کے بیتول سلے میں ایک بھائی کو اتنا دولار ملتا ہے کہ اس کی کلائی راکھیوں سے بھر جاتی ہے اس کی ایک دو نہیں ایک ہزار سے زیادہ بہنے ہیں اس بہت نظر کو بھی شروع کریں موسیقا 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 گھر سے باہر کی سمسیہ ہو یا پھر کوئی پاریوارک ماملہ ہو گھریرو دکت ہو بہنیں اپنی ہر مشکل میں ایک ہی شخص کو یاد کرتی ہیں وہ ہیں کینڈو بابا جو بہنیں اپنے سگے بھائیوں کو دوری کی وجہ سے راکھی نہیں باند پاتی وہ بھی کینڈو بابا کو راکھی باند کر اپنا دکھ ہلکہ کر لیتی ہیں بہن دلچسپ تو یہ ہے کی ہنڈو بہنوں کے ساتھ ساتھ مسلم سماج کی مہلائی بھی کینڈو بابا کو راکھی باندی ہیں مسلم مہلائی کہتی ہے کہ بھائی بہن کے رشتے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا وہ آٹھ سالوں سے اپنے ہنڈو بھائی کو راکھی باندی آ رہی ہیں بابا کو ساتھ 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 باندی ہوں اور میں پبیتر پوتیوار کو ہمارے مسلم سماج میں مناتے نہیں ہوں لیکن آس سالوں سے میں ٹیم بابا راکھی باندی اور یہ سندے دینا چاہتی ہوں کہ بھائی بھی ان کا پیار جاک پات کو نہیں دیکھتا موسیقی